پاکستان زندہ بات مومنٹ کے عہدہ داران کا تارروف اجلاس ڈیویجنل چیئرمن مرزا مسود بیک کی ستارت میں مرکزی دفتر میں انکد ہوا جس میں نمونتخب میڈیا کارڈینیٹر کے لیے جازف خان کے نام کا اعلان کیا گیا اور عہدہ سمالنے پر مبارک بات پیش کی گئی اجلاس میں ممبر سپریم کونسل اوزلائی چیئرمن حیدر آباد محمد عمران شیخ ڈیویجنل وائس چیئرمن عبدالسطار خان ڈیویجنل جنرل سیکرٹری آسم شیخ ڈیویجنل جنرل سیکرٹری محمد طاہر شیخ چیف کارڈینیٹر یامین آفریدی وائس چیئرمن لطیف آباد عجمل خان نے شرکت کی اجلاس میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریبات کا جائزہ لیا گیا اور عظم کیا گیا کہ یوم پاکستان کی تقریبات ملی جوش و جذبے سے منائی جائیں گی میں مرزا مسود بھین ڈیویجنل چیئرمن پاکستان زندہ باد محمد آج ہم نے یہاں پر ایک تنظیمی حوالے سے ایک میٹنگ ارینج کی ہے جس کے اندر میرے ساتھ ڈیویجنل وائس چیئرمن ستار بھائی ہمارے ڈیویجنل کے جنرل سیکرٹری آسم شیخ ڈسٹک کے چیئرمن عمران شیخ ڈسٹک جنرل سیکرٹری طاہر شیخ صاحب ڈسٹک کے میڈیا کوارڈینیٹر آفریدی یاسین آفریدی اور ہمارے اثر بھائی تو ہم سب یہاں بیٹھے اس پر مختلف امور پر ڈسکس ہوئی ہے کہ تیئیس مارچ کے حوالے سے بھی اور دیگر تنظیمی امور کے حوالے سے تنظیم سازی کے حوالے سے جس کے اندر آج ہم نے یہ بھی ڈیسائٹ کیا کہ ہم جہانزیب ہیں پارس نیوز والے کہ ان کو ہیدر آباد کا میڈیا کوارڈینیٹر کے لیے کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی سینٹر کو ہم اس کی ریکویس بیجیں گے کہ جہاں سے اپروال آ جائے گی اس میں ہم تمام جتنے بھی تھاتی ہیں سب متفق ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں جھل کر اس کو آگے بڑھائیں گے پاکستان زندہ بات پاک افواج زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عمران شید میبر سپریم کونسل اینڈ ڈیسٹک چیئرمن ہیدر آباد آج ماشاءاللہ سے ہمارے سینئر ساتھی مرزا مسعود بیق صاحب نے جو ڈیوزروں کے چیئرمن بھی ہیں ہمارے پی جیڈ ایم کے ماشاءاللہ سے ایک اعتمام کیا اور تمام دوستوں کو کال کر کے بلایا مٹین کے حوالے سے کہ تیس سمارٹ ہمیں کیسے بنانی چاہیے تیس سمارٹ میں کیا کیا پرورام ارینج کرنے ہیں تو ماشاءاللہ سے تمام دوست آ رہے ہیں جس میں سینئر ویسٹ چیئرمن ستار خان بھی ہیں جنرل سیکریٹی یاکم شیخ بھی ہیں جو ڈیسٹک جنرل سیکریٹی تائر شیخ صاحب بھی ہیں اور چیف کورڈینیٹر ڈیسٹک یاسین آفیزی صاحب بھی ہیں اور ہمارے لطفہ بات کے حوضہ دار ہیں حاجمال صاحب ہو دیئی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری قیدنگ ہوئی ہے آج میمبر سپریم کانسل اور مردہ مسعود بیق صاحب ڈیویزن چیئرمنٹ جو ہے ان کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا اس میں فردر جو ہم نے 23 مارس کا پرگرام کرنا ہے پیزیڈن کے پلائفارم سے اور اپنے شہدہ کیلئے تو اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی اور میمبر سازی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے کافی جو ہے وہ گریفنگ ڈیویزن چیئرمنٹ کو بھی اور میمبر سپریم کانسل اگرام کو بھی اور مزید اس میں بہتری کے لیے انہوں نے سجیشنز دی اور انشاءاللہ ہم میمبر سپریم کانسل اور ڈیویزن چیئرمنٹ ہمارے مردہ مسعود بیق صاحب کے ساتھ ان کے بھرپور دونوں ماشاءاللہ بڑے کابل اترام اور سینئر پرسنز ہیں تو ان کے تجربات سے ہم لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور مزید پیزر ٹیم کو ہزارباد میں ہم ان دونوں کی سپورٹ سے منظر کریں ڈیویزن چیئرمنٹ بھی موجود تھے جس میں برقائدہ شہر آسل گفتور ہوئی گئی اور آئندہ کے تنظیمی عمور کے حوالے سے لائے مول تیک کیا گیا آسیم شیخ بھائیڈ ڈیویزن جنرل سیکیٹری نے خاص طور پر اس حوالے سے گفتور رکھی اور مہترام چیئرمنٹ بھی ڈیویزن جنرل مسئول بھی اس پر مفتور رکھیل پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات محمد زندہ بات